بسم اللہ الرحمن الرحیم دیارِ غیر محکم میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں آپ کی جان و مال، ایمان اور صحت میں اضافے کی پرخلوص دعاؤں کے ساتھ آپ کے میرا سلام جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت کرونا جیسی بطرین وبا کا بری طرح سے شکار ہو گئی ہے کہ بڑے بڑے ترقی آفتہ اور جدید نظام حیث صحت کے حمل موالک بھی اس کے سامنے تقریباً بے بس ہو چکے پاکستان میں اس مرض سے متاثرہ فراد کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے تاہم الحمدللہ ملک کے کونے پر واقعہ عزیز بھی ابھی تک اس وبا کے خطرناک حد تک پھیلاو کے خطرے سے محفوظ ہے جس کے لیے میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر بجاہ لاتا ہوں اس کی توفیق سے ہم نے ایسے اگزامات اٹھانے میں کامیاب رہے جنہیں متاثرین کے تعداد کو بہت حد سے زیادہ بڑھنے نہیں دیا البتہ اللہ کی شکر کے بعد میں اپنی ٹیم اپنی تضامی پولیس اور سب سے بڑھ کر اپنے طبیعی عملے کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہیں اس وبا کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اپنے حصے کا کردار نیت جا فشانی سے سر انجام دیا تو ہم خطرہ ابھی تک ٹلہ نہیں چونکہ ہمارے ہم متاثر ہونے والے افراد کا دیار غیر سے آنے والے افراد سے کسی نہ کسی سے کوئی تعلق بنتا ہے جس کے لیے ہم بیروی ملک سے آنے والے افراد کے لیے ایک ایس او پی بنائی ہے جس پر صوفی زیادہ ملدرامت کیے بغیر ہم اس وبا کو اپنے خطرے سے دور نہیں رکھ سکتے حقودہ داکشمیر نے ٹریس ٹریک کرنٹینہ کی کمیٹی بنائی ہے جو اسلامباد میں موجود ہے نیشنل کمانڈ سینٹر سے تارکین وطن کے حوالے سے مصولہ معاملات کو آئی ای ٹی بورڈ محکمت داخلہ مرکزی پولیس دفتر پولیس ذریعہ انتظامی کو فرام کی گئی ہیں باہر سے آنے والے تمام تارکین وطن کو لازمی طور پر اٹھالیس گھنٹے کے لیے اسلامباد میں کرنٹینہ سینٹر میں رہنا ہوگا اور نیگٹیف ٹیسٹ آنے پر ان کا اپنے گھروں میں بھیجا جا سکے گا کمیٹی اٹھالیس گھنٹے کرنٹینہ میں گزارنے کے بعد ایک نیگٹیف ٹیسٹ آنے والے شخص کو فری پرمڈ پر آزاد کشمیر اور کرنٹینہ سے خارج کرنے کا اجازت نامہ جاری کرے گی کمیٹی سباہ حکومتوں سے محصر عابطے کے لیے پشاور، لاہور، سیارکورٹ فیصلباد، ملتان، کراچی اور کورٹہ سے آنے والے مسافروں کی معلومات ان مطلقہ ازلاعات تک پہنچائے گی ازاکشن کے تمام منٹری پوائنٹس پر اوورسیڈیسٹ قائم کیے جارے ہیں ایک نیگٹیف ٹیسٹ آنے پر آنے والے تارکین وطن کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ وہ حکومتی کرنٹینہ میں پانچ دن کے لیے چلے جائیں یا پھر لازمی طور اپنے گھروں میں اپنے آپ کو کرنٹینہ کر لیں گھروں میں رہنے والوں کے نام اور تفصیل معلوم کر لی جائے معلوم کر لی جائے اور انہیں بقیادہ طور پر چک کیا جائے گا گھروں میں کرنٹینہ میں مقیم افراد پانچ دن کے بعد میک پہ سیت ایامہ میں دوبارہ ٹیسٹ دینے کا پابند ہوگا دوسرا ٹیسٹنگ نیگٹیف آنے کی صورت میں تارکین وطن ازازہ طور پر نکلو حرکت کر سکیں گے ازاکشن کے سکر تمام اقدامات کامیابی سے نافذ نہیں کیا جا سکتے جب تک ہمیں آپ کا مکمل طاون حاصل نہ ہو ملنے جلنے سے آپ کی سلامتی اور آپ کے اہل خانہ آپ کے عزیز و قارب اور آپ کی سلامتی کا دارمدار ہے سو اپنی سلامتی کو یقینی بنا کر دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں بیرور ملک سے آنے والے حضرات اپنا ائر ٹکٹ اور ڈرائیور کے ساتھ فیملی کے دو ممران کے ساتھ ائرپورٹ تک جا سکیں گے انہیں کوئی اس کی پابندی نہیں ہوگی کمیٹی رونہ کے بنات پر اپنی رپورٹ پیش کرے گی کہنے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ ہمارا ایک بڑا قیمتی سرمایہ بیرون ملک ہم آپ کے احسانات کو کبھی بھولانے پائیں گے خواہ وہ دوہزار پانچ کا جان لے وہ زلزلہ ہو یا کشمیر کے حوالے سے جو آپ کی جد و جد ہے بیرون دنیا میں ہم اس کو کبھی فرموش نہیں کر سکتے اداد کشمیر کے لوگ اور میں آپ سے ارز کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ حکومت اداد کشمیر آپ کا خادم بن کر وہ تمام سہلتے ہیں جو اداد کشمیر حکومت آپ کو بھم پچائے گی انشاءاللہ تعالی وہ میں آپ کو بھم پچانے میں ہم پابند ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میاں ہمیں اس آزمائش سے جو ہے وہ ہماری جان جلد جلد جو ہے وہ چھڑا دے اور ہمارے لئے کوئی ایسا رحم کرے اس لئے کہ اس وقت طبیبی ہوئی ہے اسی کے پاس ہماری جان ہے سب نے اس کی طرف لوڑ کر جانا ہے تو اسے ہم سب لوگ دعا کرتے ہیں یہ رمضان کا بہینہ ہے برکتوں کا مہینہ ہے یہ عبادات کا مہینہ ہے اس لئے آپ سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے گھروں میں آئیں رمضان کے حوالے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر جو ہے وطن عزیز آزاد کشمیر پاکستان اور جو ہمارے بہن بھائی بیٹے بیٹیاں وہ شمالی بریکہ میں سارے یورپ میں اور مشرق وستہ میں دنیا کے جس بھی کونے میں اللہ تعالیٰ انہیں اس بابات سے محفوظ رکھے اور اپنی ان کا امان میں رکھے پاکستان زندہ باد عزیز آزاد کشمیر زندہ باد